کس مسبت سے اپنے آپ کو معروف کا لفظ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر معروف اور عمر بن معروف کا لفظ بولنا بھی نہیں آتا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کر دے جس میں عمر بن معروف ہو نہیں عدیب ملکر کا ذکر ہے اور کوئی بات نہیں ناظرے پر کے سنا دے اور کوئی بات نہیں کوئی مولوی ڈونڈ کر ایک دن کی مشک بھی کر لے اور پھر بھی سنا دے اگر صحیح سنا دیا ہم مان لیں گے کہ واقعی تمہارا معروف سے کوئی نسبت ہے جاہلوں کی دنیا یہ کٹھی ہو جائے جہانت کا نام معروف منکرات کا نام معروف جہانت کے مجسنیں جن کو دین کا پتہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں عمران خان سن لو میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا وہی ایجنڈا جو جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا اور آج تم آخری ایجنڈ کے طور پر پاکستان پر ان مقاصد کیلئے مسلط کیا گئے تاکہ آئین کی اسلامی حیثیت کا خاتمہ کیا جائے تاکہ آئین کے اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے اور اس لیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا آئین کی اس شک کو تبدیل کیا جائے ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں آج تم باتیں کہتے ہو تو سن لو تم یہ باتیں خامخان نہیں کر رہے یہ ان نوجوانوں نے ان مجاہدوں نے ان اسلام کے سرفروڑھوں نے میدان میں نکل کر تمہیں شکست دی ہے اور آج ہم فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہارے شکست کا اعلان کر رہے ہیں نارے پکمی مردابہ اسلام دشمن عمران اسلام دشمن عمران وطن دشمن عمران ملک دشمن عمران جو امریکہ کا یار ہے امریکہ پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں ہم مغربی دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اپنے اس طرح کے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں تمہارا ایجنٹ کبھی پورا نہیں ہوگا اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا اسلام کی تحزید بھی رہے گی تم نے پندرہ سال انجیوز کے ذریعے سے میرے پاکستان کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لئے بیدل اقوامی پیسہ استعمال کیا نئی نسل کو مذہب سے لابلت کرنے کے لئے تم نے پورے بیدل اقوامی وسائل استعمال کیے لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل اس بیدان میں آپ کا مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے اسلامی اخلاق کی طرف لائے اسلامی تحزیب کی طرف لائے تمہارا ایجنٹ آنا کام ہو گیا اور ہمارا ایجنٹہ کامیاب ہے اور ہم مزید بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کھڑے جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی اس میں ابن عبی بھی رہتا تھا تم اپنی نسل کو پہچان لو اپنے آپ پہ غلط حیمید ہو گئی ہے تمہیں لیکن ہم تمہیں تمہارا نسل یاد دلائیں گے تمہارا نسل کہاں جا کر ملتا ہے مکہ کو بھی ہم جانتے ہیں مزیدے کو بھی ہم جانتے ہیں اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے قابی کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے روزہ اپھر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حسب نصب یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر بولا کرو ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو جس کو بچوں کے لئے کھانے پیدے کو کچھ نہ ملے اس کو عمر بن معروف کہا جائے گا جہاں والدین اپنے بچوں کے بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو زوا کر دالیں اس کو عمر بن معروف کہا جائے گا جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو پارلیمنٹ کے سامنے لاکر کتبہ کھڑا کرتے ہیں بچے براہ فروغ اس کو عمر بن معروف کہا جائے گا جھوٹ کہنے کے بھی کوئی ذرا ترپیت حاصل کر لے دینا درامے کرتے ہو نمائش کرتے ہو یہ نمائش پاک اسلام کی تاریخ پہ ہم نے عبداللہ بن نوبعی کے زمانے سے لے کر آج تک بہت دیکھی ہیں یہ نمائش کبھی کامیاب نہیں ہوئی